بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ condensation polymerization جس کو step growth polymerization بھی کہتے ہیں study کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا next lecture ہے polyurethanes urethane کا یہ definition لکھی ہوئی ہے urethane also called a carbomate is a functional group that is simultaneously an eastern and an amide group یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ یہ c double bound o nh کو consider کریں تو یہ amide group ہے اور اگر آپ c double bound o کو consider کریں تو یہ easter group ہے یہ journal representation دی ہوئی ہے کہ n double bound c double bound o اس کو isocianate group کہتے ہیں یہ alcohol کے ساتھ جب rect کرتا ہے تو urethane بنتی ہے یہ نیچے اس نے اس کا mechanism دی ہے کہ alcohol کا oxygen کا loan پیر اس کاربن پر attack کرتا ہے یہ دو electron آگے شفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ structure بنتا ہے rn double bond c oxygen negative اور یہ alcohol کا molecule اس نے oxygen کے through bond بنایا تو اس پر positive charge آ جائے گا اب یہ دو electron یہاں سے واپس آئیں گے یہ دو electron nitrogen کے پاس آئیں گے اور یہ nitrogen proton کا take up کرے گا یہ proton normally یہ والا proton ہوتا ہے جو alcohol molecule سے release ہوگا کیونکہ oxygen کو neutral کرنا ہے وہ positively charge ہو یہاں سے proton release ہوگا یہ proton nitrogen take up کرتی ہے تو یہ mechanism ہے urethane formation آپ یہ c double bond o r کو دیکھیں تو یہ والا حصہ اتنا اس کو میں highlight کر دیتا ہوں اگر آپ یہ والا حصہ consider کریں تو یہ easter group بنتا ہے اور اگر آپ یہ اتنا حصہ consider کر رہے ہیں c double bond o n h تو یہ amide group بنتا ہے تو یہ دو functional group ہوتے ہیں urethane groups کے اندر تو اب next اس میں آگے یہ mechanism یہی follow کرے گا اب آگے next mechanism میں نہیں بتاؤں گا یہ آگے ہم نے ڈائریکٹ action کرنا ہے یہ اس نے example دی ہے glycol جبکہ یہ یہاں پر تینوں کے اندر ڈیفرنٹ structure ہوگا تو ڈیفرنٹ structure یہاں پر isocianate کے use کر کے اب ڈیفرنٹ polyurethane یا urethane produce کر سکتے ہیں اب اس کا mechanism وہی ہے جو اوپر ہم یہ جنرل mechanism یہاں پر یہ جو آپ لوگ نے دیکھ لیا یہ اپلائے ہوگا یہ oxygen یہ carbon پر attack کر تو یہ urethane group ہے nhc double bond وہ یہاں تک اسی طرح سے دوسرا molecule وہ یہاں پر attach ہوگا اور اسی طرح سے alcohol کا یہ ویلہ جو end ہے یہ کسی دوسرے isocianate کے molecule کے ساتھ attach ہوگا جیسے یہاں پر دیکھیں یہ alcohol molecule OH یہاں اسی طرح اسی طرح ایک اسی طرح اسی طرح اسی طرح جو اب اپنے اوپر کیا اب اس کے بعد آگے اس کے یہ کچھ uses دیئے ہوئے ہیں یہ اس book کے اندر ہر book کے اندر میں different books اس لیے بھی آپ لوگوں کو material send کرتا ہوں کہ ہر author کا point of view ہوتا ہے different books کے اندر different parameters دیئے ہوئے ہوتے ہیں یا different اس کے اندر بات لکھی ہوئی ہوتے ہیں جیسے کہ اب یہ والی book کے اندر جو بات اس نے لکھی ہے جو later on جو دو books کی example میں دوں گا اس میں وہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گی جیسے اس نے کہا یہ پولیمر پروڈیوز ہوا پولی یوری تھین یہ step growth polymerization یا condensation polymerization کی example ہے مگر وہ یہ کہہ رہا کہ اس سے پولی یوری تھین تو پروڈیوز ہو جائے گا مگر یہ فوم نہیں ہوتا نورمالی پولی یوری تھین یا یوری تھین یہ فوم manufacturing کے اندر یوز ہوتے ہیں مگر یہ کوئی اسی طرح سے یہ نیچے دیکھیں یہ اس نے فوم بنایا یہ ایگ ٹرے ہوتی ہے یہ فوم ٹائپ کی بنی ہوئی ہے تو اس کے بے شمار uses ہیں یہ uses آگے آگے جل کے آپ لوگوں کو میں بتاؤ گا اب وہ یہ کہہ رہا کہ اگر آپ نے فوم پروڈیوز کا کرنا ہے تو آپ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلے بہت مرتبہ آپ کو میں کہہ چکا ہوں تو جب کو میں ویڈیو سینڈ کروں گا اس میں اس نے فوم بنائی ہوگی اس کو دیکھئے وہ کوئیٹ ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر بہت سوالونٹ یوز کرے گا جو یہاں پر اس نے mention ہی نہیں گئے تو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اور مائنسیٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر جب اسی چیز کو ہم نے پر فورم کرنا ہوتا تو اور مائنسیٹ کے ساتھ پر فورم کرتے ہیں اب یہ اتھر کہتا ہے کہ اگر آپ نے فوم بنانی ہے تو پھر آپ جو اوپر شو کی ہیں ان کے ساتھ تھوڑا ووٹر بھی ڈال ووٹر کیا کرے گا وہ آئیسو سائن ایٹ کے ساتھ کر 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 بھولے جو بنائے گا اس کا بھی سیمیلر میکنیزم ہوگا جو اوپر جنرل میکنیزم ہے کہ یہ اوہ اوکسیجن یہاں پر اٹیک کر دو الیکٹون آگے سینڈ کرے گا پھر یہ دو الیکٹون واپس آکر نائٹروجن یہ دو الیکٹون یہ والے جو ہیں یہ نائٹروجن کے پاس آئیں گے اور نائٹروجن یہاں سے ایک پروٹون کا ٹیک اپ کرے گا تو یہ کار بامی کیسر بنے گا کار بامی کیسر آگے فردر امائن کے اندر شفٹ ہوتا اور co2 ریلیز ہوتی ہے آپ لوگ نے دیکھا اگر فوم کو دیکھیں تو اس کے اندر ببل سے ہوتے ہیں اٹیچ ہوئے ہوئے وہ ببل co2 کے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اگر ببل بیچ میں بنانے ہے تو co2 کا نکل رہی ہے اور co2 کیسے نکل رہی ہے جب آپ نے اس میں water کیا starting material میں تو اس کا مطلب ہے کہ co2 produce کرنے کے لیے اور co2 کو فوم کے structure کے اندر encapsulate کرنے کے لیے water اس میں ڈالنا ضرور ہے یہ co2 آگے ہے next اس میں پیج پہ لکھ رہے کہ یہ density بناتی ہے فوم کی تو اس کا مطلب ہے کہ فوم کی اگر آپ نے density کو کنٹرول کرنے تو co2 کو کنٹرول کرنے اور co2 کنٹرول کیسے ہوگی water ڈالنے سے کنٹرول ہوگی تو water کنٹرول amount کے اندر use کریں گے پھر اسی طرح سے یہ اوپر جو amine produce ہوا water ڈالنے سے یہ amine amine further کسی بھی isocyanate کے ساتھ ڈیک کر کے یوریا link یہ cross link polymer produce کرے گا آگے اب اس کی polyurethine کی کچھ اس نے application لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر جو سب سے زیادہ بڑی application اس کی ہے وہ spandex یہ آگے چل کے ایک اور example میں سپینڈیکس کی دوں گا اس کو lycera یا lycra بھی کہتے ہیں spandex یہ fabric کا نام ہے یہ fibers ہوتے ہیں stretchable fibers اور یہ شروع شروع میں تو یہ صرف females کے جو garments ہیں ان میں use ہوتے تھے elasticity produce کرنے کے لئے مگر آج کل یہ male female دونوں کے clothing کے اندر یہ use ہوتا ہے ہر وہ fabric جس کو آپ کھینچ یں تو وہ کھچ جائے mean اس کے اندر elasticity ہو اور جب چھوڑیں تو وہ واپس اپنی شکل regain کر لے اس کو spandex کہتے ہیں اب کوئی کسی میں elasticity زیادہ ہوتی ہے کسی میں elasticity کم ہوتی ہے تو وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے اس میں polyurethene اور co2 اور یہ کتنا اس کا آپ نے اس کے علاوہ یہ 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 لکھا باتھنگ سوٹ میں use ہوتا ہے فرنیچر کے اندر use ہوتا ہے car seats اور portable ice chest میں یہ use ہوتا ہے یہ پر اس کا ایک اور use لکھ ہے jarvik 7 یہ artificial heart ہوتے ہیں وہ بھی polyurethene کا بنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں definition وہ ہے جو آپ لوگ نے پڑی یہ reaction یہ nucleophilic addition reaction کے حلاف یہ urethene یا اس کو carbomate یہ اوپر آپ لوگ کو بتا دیا یہ یہ پر دیکھیں اب اس نے یہ نیا iso cyanate use کی ہے یہ وہ mechanism ایسے ہی ہوگا جیسے اوپر آپ لوگ کو سمجھا ہے سیم فرق ہی ہوگا کہ اس کی properties ڈیفرنٹ اٹھائیں گی کسی سے elasticity زیادہ آتی ہے کسی سے elasticity اس میں spandex میں کم ہوگی overall یہ spandex ہی کہ لائے گا اب یہ پر دیکھیں اس نے یہ کچھ uses لکھے ہوئے spandex کے یہ لکھا ہوا کہ first use in women's corsets women corsets mean women governments میں پہلے use ہوتا تھا sport ہوس ہوس کہتے ہیں یہ fiber gate والوں کے پاس آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جو pipe ہوتا جس سے آگ بجاتے ہیں کافی چوڑا سا ہوتا ہے بڑا مضبوط pipe ہوتا ہے وہ spandex کا بنا ہوتا ہے مگر آج کل یہ اب تھوڑی در پہلے 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 بتایا کہ male female اس اس کو کھینچے تو وہ کھینچے جاتا ہے اور اس کو اگر آپ چھوڑ دیں واپس تو وہ اپنی original شکل نگا لیتا ہے اس طرح سے male کی بہت سی شرٹ ہیں جو skin tight ہوتی ہیں میں ان کو بڑے comfortable طریقے سے slim بندہ بھی پہین چکتے اور کوئی fatty بندہ بھی پہین چکتے تو وہ normally spandex کے بنے ہوتی ہیں تو یہ کچھ uses یہ پر لکھے ہوئے ہیں اب یہاں پر نیچے ایک اور structure ہے یہ بھی spandex کا ہے مگر اس میں یہ isocianate اور use کیا یہ بھی نیچے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کیسے بنا یہ دکھانے کا مقصد یہاں پر یہ کہ یہ یہ یہاں پر کاربامیٹ گروپ ہے یہ الکوہول سے آیا پارٹ اور یہ اتنا حصہ یہ ریڈ کلر بنزین رنگ CH2 بنزین رنگ یہ NH اور یہ یہ آپ کے پاس آیا ہے دائی آئی سو سین ایڈ پھر اس کے اندر دیکھیں یہاں پر یہ NH اور NH یہ Amine Linkage اس کو کہتے ہیں یہ Amine یا Amide Linkage اس کو کہتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دائی Amine Linker اس کو کہتے ہیں یہ Amine Linker ہے یہ والا پورشن اتنا میں یہ شو کر دوں آپ لوگوں کو یہ اتنا پورشن یہ اس میں لکھا کہ یہ rigid portion ہے جب یہ پورشن اتنا یہ اس نے لکھا فلیکس پورشن یہ رجل پورشن اس لئے یہ پر دیکھیں جتنے بھی گروپ س پولر بانڈ ہیں تو یہ پر polarity بھر سٹرونگ بانڈ بانڈ دیوال پھتے ہیں تو spandex میں یہ حصہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ spandex rigid ہوگا اس میں elasticity کام ہوگی اور اگر آپ نے elasticity زیادہ produce کرنی ہے تو یہ flexible portion جتنا زیادہ ہوگا اتنا spandex flexible ہوگا اتنا elasticity properties زیادہ ہوگی اب یہ spandex کیسے بن ہے اس کو یہ نیچے دیکھیں جنرل reaction شو کیا یہ isocianate ہے یہ reaction وہی ہے جو اوپر آپ لوگوں نے پڑھ لیا یہ reaction ہے یہ دیکھیں یہ اس نے دائی isocianate اور لیا پریویس two example میں صرف ایک benzine ring تھا اب یہ ایک isocianate group ہے اس طرح سے یہ alcohol کا molecule attach کار رہا تو spandex type polymer جتنے بھی ہیں اس book میں اس نے نام دیا کہ spandex type molecule جس میں elasticity ہوتی ہے ان کو elastines بھی کہتے ہیں یہ 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 پر لکھا الاسٹین اور دیکھیں یہ اس book کے اندر اس نے ایک نیا نام دیا جو کہ previous two books کے اندر یہ example نہیں تھی اب یہ author جو بات ان کو آپس میں جب آپ لوگ نے link کر ہے تو کوئی diamine linker use کر جیسے یہ diamine ہے تو pre polymer دو layers لیں ان دونوں layers کو diamine linker آپ میں link کر گا again mechanism same ہوگا یہ NH2 group یہاں پر attack ہوگا اور یہ attach ہوگا جس جیسے اوپر general mechanism کے اندر آپ لوگ سے تھا تو اس کا mechanism بلکل ویسے ہوگا کہ die linker یہ یہ nh کے ساتھ جوڑ رہے اور یہ سارا یہ حصہ اتنا یہ یوریا ہے اور یہ یوریا اور درمیان کے اندر یہ پورشن اگر کنسلر کر ہے تو یہ مضبوطی پروائیڈ کرے گا یہ spandex کو مضبوط کرے گا تو spandex نہ صرف مضبوط ہوتا ہے elasticity ہونے کے ساتھ بڑا مضبوط کپڑا بھی ہوتا ہے اس کو اب بہت عرصے تک یوز کر سکتے ہیں جلدی خراب نہیں ہوتا اب اس بک کے اندر اس نے ایک اور نئی بات لکھی جو پریویویس بکس میں دونوں میں کہیں پر بھی اس اگزامپل اگر یہ یونیٹ یہ الکوہول کے یونیٹ او سی ایش 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 اگر کونٹی کے اندر نیئلی فائیف انڈڈڈڈ کے قریب یونیٹ ہوں تو وہ نارملی فوم لیجرد ہوتی ہے اتنی فلیکس نہیں ہوتی جیسے آپ نے فوم کی کئی ٹائپ دیکھ ہوں جو فوم کے گدے ہیں وہ بہت سی ٹائپ کی ہیں اس میں بہت سے فلیکس بھ ہوتی ہیں سافٹ ہوتے ہیں اور بہت سے بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں جیسے آج کل جن کو بیک بون کا پروبلم ہے ان کو ڈاکٹرز رکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ہارڈ فوم والے گدے پہ سوئے تو اگر آپ لوگ نے ہارڈ فوم بنانا ہے تو پھر اس کا ملضب ہے کہ یہ ویڈیو کو کام رکھنے ہیں اور اگر آپ لوگ نے صافٹ فوم پروڈیوز کرنے تو پھر یہ یونٹ نیئرلی تھاؤزن کے قریب ہونے چاہیئے کسی پری پولیمر کے اندر تو یہ آج کا لیکچر تھا اس کو پڑھیں بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹیڈ میں ویڈیو ایک آپ لوگ کو اپلوڈ کروں گا یا پھر کچھ اپلیکیشن میں اور دیکھ مجھے مل گئی تو وہ بھی اپ لوگ کو اپلوڈ کروں گا انہیں پریکٹیکل پرفارم کرنے تو پیرامیٹر زور ہوتے ہیں بہت سی باتوں کا پھر دھیان رکھا جاتا جو نورمیل تھیوری کے اندر نہیں بتایا جاتا یا بکس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی یہ آج کا لیکچر ہے اس کو آپ پڑھیں دیکھیں اس کو کوئی سمجھ میں نہیں اپنی بات تو پوچھیں